موسیقی گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس سندھ نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ اور تین اگست کو سندھ بھر میں مظاہروں کا اعلان کیا ہے پیر صاحب پگارہ نے کہا کہ منصفانہ انتخابات کے نام پر قوم کو بے وقوف بنایا گیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن فراڈ الیکشن تھا جھگڑا پنجاب میں تھا پتہ نہیں سندھ کا مینڈٹ کیوں چورایا گیا ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ چھے بجے کے بعد داندلی ہوئی چھے بجے کے بعد نہیں ہوئی بارہ تیرہ جولائے سے ہی داندلی شروع ہو گئی تھی جو میڈیا بھی دکھا رہا تھا میڈیا نے ایکسپوز بھی کیا تھا اور ہم نے کمپلینز بھی کی اس کے خلاف نہ الیکشن کمیشن نے نہ انتظامیہ نے کوئی نوٹ لیا نہ ان آفیسروں پہ جو اٹھارہ انیس گریٹ کے آفیسر سے جو بارہ تیرہ تاریخ سے ہی داندلی کر رہے تھے نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا اور یہ چیز چلتی رہی جہاں تک پیگوز پارٹی کا سوال ہے ان کے کینڈیڈیٹ جہاں جا رہے تھے وہاں سے بیضتوں کے واپس آ رہے تھے الیکشن کیمپین نہیں چلا سک رہے تھے کچھ تو ایسے بھی ہیں ہمارے دوز پیوز پارٹی کے جو الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے ویڈرول کا ٹائم ختم ہوئے تھا اس کے بعد وہ سلاہ مشورے کر رہے تھے اپنے دوستوں سے کہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں بیزتی ہو رہی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ریٹائر کر جائیں اب جو آدمی ریٹائر کر رہے ہیں الیکشن کیمپین نہیں چلا رہے ہیں انہیں ریزلٹ جب نکلتا ہے تو اسی ہزار نوے ہزار ستر ہزار وہ ان کے اکاؤن میں آتا ہے اور یہ بڑے حیرانگی کی بات ہے پورے سندھ میں جو ہم نے دوستوں سے معلومات کیا ہے معلومات لی ہے جی ڈی اے کے آٹھ ہزار تیرہ ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار کے لگ بھگ ووٹ ریجیکٹ کیے گئے کہ جناب اس پہ ڈبل سٹیمپنگ ہوئی ہے تو کیا صرف جی ڈی اے کے لوگ کیا نابی نے دے گیا جو جی ڈی اے کے آٹھ دس ہزار آپ نے ڈبل سٹیمپنگ میں ریجیکٹ کر دیئے ایمکی اے ایم نے ہماری مدد کی ہے سب کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو کون لائیا انہوں نے کہا رکھیں گے عمران خان نے جو وادے کیے ہیں اگر وہ پورا کرتے ہیں تو ملک پٹری پر چل پڑے گا کہ عمران خان کی حکومت بنے اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ آئے کیونکہ عوام نے پاکستان کی قوم نے ایک بھروسہ اور ایک یقین عمران خان پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس ملک کی بہتری کر سکتا ہے جو کچھ عمران خان نے الیکشن میں باتیں کی ہیں اگر 50% بھی پوری کر دیتا ہے تو یہ ملک پٹری پہ چل جائے گا جو پچھلے دس سال سے اتر گیا تھا جی ڈی اے کے سیکریٹری جنرل آیاز لطیف پلیجو نے اس موقع پر کہا کہ جی ڈی اے سندھ میں دوبارہ الیکشن کرانے اور چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کرتا ہے پیر صدردین شاہ صاحب جو ہمیشہ جیتے ہیں غلام مرتضہ خان جو ہمیشہ جیتے ہیں عرباب غلام رحیم صاحب جن کو عیج تھا ان تمام لوگوں کو پیچھے اٹھا دیا گیا سائن غوث علی شاہ صاحب کے حلقے میں ایک بلکل کلیر دھاندلی کی گئی جلال محمود شاہ صاحب جو موجود ہے ہمارے ساتھ اس وقت سید زین شاہ صاحب وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جیتے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ دھرنے دل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جام شوروں میں ان کی فریاد نہیں سنی جا رہی ان تمام زیادتیوں کے خلاف آج کے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ تین آگست کو جمعے کے روز جمعے نماز کے بعد تین بجے سارے سند میں پریس کلپس کے سامنے جہاں جہاں الیکشن کمیشن کے دفاتر ہوں گے وہاں چوراؤں پر پورا من پیسفل احتجاج ہوگا جلسے ہوں گے سٹنس ہوں گے احتجاج کیا جائے گا